لوگوں کی طرح ہی ہاتھ طرح سے تھوڑا سا ہی آگے سادہ باد ایک تحصیل پڑھتا ہے وہاں کا میں رہنے والا ہوں اس بزنس میں آنے سے پہلے پڑھائی کر رہا تھا ایک سٹوڈینٹ ہوا کرتا تھا جیسا وہ مستر نے بتایا پتا جی میرے کشان ہے گاؤں میں رہتا تھا آگرہ میں میں نے اس بزنس پلان کی جانکاری لی تھی جیسے آج بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں شروعات میں میرے کو بھی اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتا نہیں چلا تھا بس لوگوں کی تعلیاں سن رہا تھا اور بیچ بیچ میں میوجک بجتا رہتا تھا میں ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کب تو میوجک بجتا ہے اور کیوں تعلی بجاتے ہیں وہ تو انہی کے جو گینگ والے تھے انہی کو سمجھ مارا تھا کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے بہت سارے بولے یہ سینئر ہیں تو میں کیسے پتا چلا ہے یہ سینئر ہیں تو ایسے کوئی آتے تھے ان کے لاشت میں تو ان کے لیے جالت تیز تالی بستی تھی میں نچھا یہ سینئر ساو آگے تو پتا میرے کو بھی کچھ بھی تھا نہیں ٹھیک سے بس میں بیٹھا تھا میٹنگ میں لیکن ایک بات سمجھ ماری تھی آ رہی ہیں لوگ نا ایک تو کپڑے وپڑے ٹھیک ٹاک پہن کے بیٹھے دوسرا میرے کو یہ لگ رہا تھا یہ خوش بہت ہیں جتنے ہیں ایکسائیڈڈ لگ رہے ہیں سارے کے سارے اور کچھ پیسے ٹکے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تھی میں نے اتنے دام کمالی ہے وہ تو میرے کو بھی سمجھ ماری تھی اتنے پیسہ کمالی ہے اتنے پیسہ کمالی ہے تو مجھے سمجھ میں آگا ہے یہ کام کرنے لائے کہ وہ مجھے کر لینا چاہیے اور میں نے شروعات کر دی پھر باقی تو سب جب سنگت میں رہتے ہیں تو ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں یس یا نو کسی وقتی کو اگر یہ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ سگریٹ مطلب مو میں کھیچ کے اور ناک میں سے کیسے دھوا نکالا جاتا ہے تو وہ کچھ سگریٹ پینے والے سنگ میں ناک کی تو بات چھوڑو کان میں سے بھی نکالنا سکھا دیں گے ہے نا سنگت کی بات ہے جس کو چلم پینی نہیں آتی ہو کیسے کہ اس کا کیا جواڑ ہے جا کے بیٹھے جائے بولے گی کر کے اس کو سکھا دیں گے تو سب طرح کی دنیا ہیں سب طرح کے لوگ ہیں سب طرح کی سنگت ہے میں نے اس سنگت کو چنا تو مجھے بھی نہیں آتا تھا یہ ٹائی کیسے لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں میں کوئی کونونٹ سکول میں نہیں پڑھا تھا میں نارمل گاؤں کا جو دیسی مدے میل والا سکول ہے اسی میں پڑھتا تھا اپنا تو ہماری تو بات چھوڑا ہم آئے تو ماہ سب بھی ٹائی نہیں لگاتے تھے کرتہ دوتی والے تھے ہم کہیں ٹائی لائیں گے لیکن یہاں آکے سب کچھ چکے ایسی سنگت ملی اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہنا سرو کیا کہ ہم ٹائی بھی لگانا سکھ گے پہلے لوگ بولتے تھے تمہاری ایسیت تو ہے نہیں ہم ٹائی لگا کے گھومتے ہو تو میں نے کہا چلو وہ بھی بن جائے گی کیونکہ سائیکل پہ گھومتے تھے ہم ٹائی لگا کے پہلے تو سائیسا نہیں لگتا تھا سائیکل پہ ٹائی لگا کے گھوم رہے جیسے آپ ہسر ہیں ایسے گاؤں والے ہستے تھے ہم پہ زیادہ انتر نہیں ہے ان میں اور آپ میں تو ہم بھی جدی تھے کوئی نہیں زیادہ دن آخری ہسی ہماری ہوگی ہاں جی اور دیرے دیرے کر کے اچیمنٹ آنے لگے اچیمنٹوں کی بات کروں تو میں نے سب سے پہلے میرے گاؤں میں کسی کے پاس موبائل فون نہیں تھا میں نے سب سے پہلے موبائل فون لیا اسی سے ان کی ہسی گائب ہو گئی یار کمپنی میں تو دمیں فون لے آیا ہے ہاں اس سمیں سننے اور کرنے کے دونوں کے پیسہ لگتے تھے اور بولتے تھے نہیں اس سمیں پیسہ تو رہتے نہیں ہوں کہ میں رہتے ہیں سلتا ہوں نے نہیں بیسے کان پر رکھ کے گھومتا ہے کہیں اس سمیں کسی کے پھون نہیں آتا پھون بھی آگیا بائک بھی آگئی لیپ ٹوپ بھی آگیا کار بھی آگئی اور کار کیا پوری ہاہہ کار بھی آگئی بی ایم ڈولو بھی آگئی ہاں پھر تو بنی گئی ہوگی ٹائی والی احسیت ہیں اب تو صحیح لگ رہا ہے ٹائی میں اب میں اترا سر میرے کو ساتھ پاہ سل لینے کے لیے گئے تھے وہاں پہ میں ٹائی لگا کے اترا چورائے پہ تھا پر مجھے عجیب نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میں آڈی میں سے اترا تھا اور انڈیور میں چڑھا رہا تھا تو ٹائی لگا کے بلکل خطرناک نہیں لگ رہا تھا یا پاگل نہیں لگ رہا تھا تو ابھی صحیح لگ رہا ہے معاملہ تو ایسے کر کے اپنی جرنی شروع ہوئی یہاں ایک ماحول تھا اس ماحول میں آنے سے وہ سوچ بنی اس طریقے کے وچار آئے اور یہ سمجھ میں آیا پیسہ کمانے کے لیے صرف نوکری کرنا ضروری نہیں ہے جو اب تک ہمیں پڑھائے گیا تھا نوکری کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور ہمیں یہ دور دور تک معلوم نہیں تھا ایسی بھی کوئی opportunity ہوتی ہے اور دوستو جب اس بزنس میں آئے اور اس کی گہرائی کو سمجھا تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں کہ دنیا کا سب سے بہترین اگر کارووار ہے تو وہ direct selling کا بزنس ہے نیٹو مارکیٹنگ کا بزنس ہے جس میں کسی degree diploma کی ضرورت نہیں ہوتی کسی stock stop کی ضرورت نہیں ہوتی کسی جاتی ضرورت نہیں اس وزنس میں صرف ایک ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اچھا سکتی کی اور وہ میرے اندر کوٹ کوٹ کے بری تھی آپ کے اندر بھی ہے کیا میں بھی کامیاب ہونے کی بھوک میرے اندر کوٹ کوٹ کے بری تھی اور میں کامیاب ہونا چاہ رہا تھا اور میں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تو آج میرے ساتھ پچیس لاکھ لوگوں کی ٹیم بن کے تیار ہو گئے ایک سمیں تھا کہ ایک لیول کو آنسل کرنا بھی میرے لیے بڑا مشکل کام تھا ایک بار میں آترس میں پلان دکھا رہا تھا کسی وقتی کو تو میرا ایک ساڑھے پانچ چیئر کا چیک بنا تھا اور وہ ماں سے جی اتنے غصہ ہوئے اس چیک کو دیکھ کے پتا نہیں کیا ہے ایسا ان کو لگا کہ وہ لے یہی تو یہ کمپنیاں دانہ ڈالتی ہیں دانہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تم کبوتر ہو اور کمپنی دانہ ڈال رہی ہے دانہ ہے ساڑھے پانچ چیئر کا میں وہ کیسے کہ اس کے بعد چیک ہی نہیں دے گی تمہیں میں ایسا کہاں لکھا ہے وہ ایسا ہم بول رہے ہیں پنڈی جی مارا اس تھے میں نے کہا ساید ہو سکتا ہے ان کی بابیش بھانی صحیح ہو جائے اور اتنے کونفیڈنس تھے وہ کہ انہوں نے اسٹامپ پر لکھ کے دے سکتا ہوں کہ ساڑھے پانچ چیئر کے بعد چیک آ جائے اور میں بھی جتی جاٹ تھا میں اسٹامپ لے کے آ گیا میں تو تم لکھے ہی دو دیکھتے ہیں کمپنی کو بھی ٹرائی مارتے ہیں دے گی کی نہیں اور آج وہی کمپنی ہے دوستو پانچ چیزار کے لئے چیلنج کیا تھا آج اس کمپنی سے میں بیس کروڑ سے زیادہ کلم میں آ چکا ہوں بیس کروڑ سے زیادہ تو اب کئی لوگ سوچ رہے ہیں ہمیں بتاؤ ہماری چکار کیسے ہوگی میری اور تو باقی اچھیمنٹوں کی لمبی کہانی ہیں بس میں اتنے میں ہی اپنی بات ختم کر کے آگے اپنے آپ کے مددگی اور مطلب کی باتیں بتاتا ہوں تو یہاں رہے ہیں آپ لوگ ایک ڈیڑھ گھنٹے اپنے لوگ بات کریں گے آپ بور ہو رہے ہوں تو کوئی بات نہیں بیسے لے کر کوسس کروں گا بور نہ ہو کیونکہ جب خود کے فائدے کی بات آتی ہے تو ساید بور نہیں ہوتے کیونکہ میرا تو جو کچھ ہونا تھا کمپنی نے جتنے لیول ہونا ہے وہ سارے اچھیو کر لیا اٹھارے کے اٹھارے تو اب تو مطلب دو بے تو دو بے مطلب چھے پھٹ ہیں تو آدمی دو گیا اس کے اوپر ایک فٹ پانی ہو چاہے بیس فٹ پانی ہو چاہے دو با تو دو با تو ہمائی تو جتنے لیول تھے وہ پورے ہو گے پچیس لاک ہو جائیں ڈائی کروڑ ہو جائیں ہم تو وہی ہیں جو ہیں اب جو ہیں وہ سب آپ بننے والے ہو جو فریسر ہیں وہ کچھ برانج بنیں گے جو برانج ہیں وہ سلور بنیں گے جو سلور ہیں وہ پلٹی نم بنیں گے تیار ہیں آپ لوگ سارے لوگ تیار ہیں پہلے تو آج کی اس میٹنگ میں چار چاند لگانے کے لیے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہمارے گریٹ لیڈر جن کو دیکھنے اور سننے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور جب سے وہ ہماری ٹیم میں آئے تب سے ہماری ٹیم بولٹ ٹرین کی طرح آگے بڑھ رہی ہے مستر اوم بیسر کے لیے جوردار تالیہ ہونی تھی مستر اوم بیسر میرے ساتھ میں آئے مجھے صحبہ کی ملا میں نے ڈائریک پروسپیکٹنگ کیا تھا سر کا عجنبی تھے سر جو اپلکل میرے لیے میں جانتا نہیں تھا سر کو اور ایسے ہی ایک میری ٹیم میں ایک ویکٹی جوئن تھا اس کی کہانی الگ ہے وہ دمدار بندہ تھا وہ اس کے پروسپیکٹنگ کے اس کی لسٹ پہ پروسپیکٹنگ کے دوران سر کے ساتھ میں میری ملاقات ہوئی شروعات میں سر بروسہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ میرا ڈانچہ تو آپ کو دکھی رہا ہے پہلے اس سے بھی زیادہ خراب تھا اور میں ایسے ہی بائیک پہ گھوم رہا تھا تو ایسے چلتے پھرتے بیکتی کو پندرہ جار روپے کوئی کیسے نکال کے دے دے گا سر نے بولا سر پلان تو صحیح لگ رہا ہے لیکن مجھے یہ لگ نہیں رہا کہ یہاں ایسا کچھ ہوتا ہوگا تو میں نے کہا سر سنڈے کو ہماری میٹنگ ہوتی ہے آپ میٹنگ اٹینڈ کرو تو میرے ہی ٹیم کے ایک بہت ہی دمدال لیڈر نے راہل سارو سر سر میں نے ان کے ساتھ سر کو میٹنگ کے لیے بھیجا تھا اور سر نے آگرہ میں میٹنگ اٹینڈ کی اس کے بعد وہاں اپنے جیسے اور بھی لوگوں کو دیکھا سر کا بسواس بڑا اور سر نے وہیں سے فون کر دیا مجھے سر یہ کام صحیح ہے اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں اور آتے طرح سر نے جا کر کے بینک میں ڈی ڈی بنوایا اپنا انشورنس لیا تھا سر نے اور سر نے کام کرنا شروع کیا اس کے بعد سر آئے سر کے آنے کے بعد ہی ہمارے اچھے دن شروع ہو گئے سر ہی ڈونڈ کر کے ایک سیک دمدال لیڈروں کو لائے اور سر ہی ڈونڈ کر کے وکاس یادو جی کو لے کر کے آئے اور سر ہی باقی پوری سینہ کو ڈونڈ کر کے لے کر آئے اور جب سے سر کا آگمن ہوا پوری سیپ سوپ میں اتیاس بن گئے تو نکیول سر نے اپنے جیون کو بدلائے اپنا جیون بدلنا بھی بڑی بات ہوتی ہے لیکن سر نے اپنے ساتھ میں جو اپنے اچھی دمدارسی جو اٹھی ہے وہ سر کی ہے آج اس بزنس کی بدولت یہ دمدارسی سانڈ سی گاڑی باہر ہی کھڑی ہے یہ سب سیپ سوپ کی بدولت ہے اور سر کے پاس ہے یہ سب لینا بڑی بات ہے اپنے جیون میں آدمی کا پوری جیون کا سپنا ہوتا ہے یہ سب کر لے وہ تو سر نے کیا ہی اپنی زندگی میں لیکن ایسے چمنٹ لینے والے آپ کے سہر میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن وہ بندہ کسی کو بھی مدد نہیں کرتا کہ آپ ایسے کیسے بن سکتے ہیں اس کی تو بات چھوڑو سوہم ہمارے دیس کے پردان منتری جی بھی ایک چائے والے سے وہ پردان منتری پر تک تو پہنچ گئے لیکن وہ بھی کسی کو نہیں چاہتے کہ میرے والی جگہ پر کوئی اور آ جائے ان کے عجیز مطر ہے ان سے بھی سوشل ڈسینسنگ دور رہو یہ کرسی پہ میں ہی بیٹھوں گا یہ تو میرے لیے بنی ہے بات صحیح ہے کی نہیں لیکن دل ہے کہ جو اچیمنٹ اپنے جیون میں سر نے لیے آج ایک ہی کام ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے چاہے سموسہ کھلا کے چاہے پنیر کھلا کے کیسے بھی کر کے ان کو ایک ہی مشن پر نکلیں کہ سب جتنے بھی لوگ میرے دائرے میں آئیں گے ان کو پکڑ پکڑ کے اپنے جیسا بنانا ہے اس مشن پر نکلیں اور ایسے لوگ بہت کمی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں سر کے لیے جوردار تالیا ہونی جی اس بات کے لیے جوردار یہ جوردار ہے کیا اور دوستو اس بزنس کے لیے ہم اتنے کنونس کیسے ہو پائے اور آپ کیسے اپنے آپ کو کر پائیں گے اس کے لیے اگر آپ کی پرمیشن ہے تو میں کے سٹوری کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا پرمیشن ہے کیونکہ اس بزنس میں جب میں شروع کیا تھا تو چھوٹا سا جو کسوہ ہے سادہ باد میں ایک میٹنگ کرنے کے لیے ماں گروہ جی سریوان سری مادف سر آئے تھے اور انہوں نے جب میٹنگ کی تھی تو اس پہ ایک سٹوری سنائی تھی اور اس سٹوری سے میرا دماغ ایسا سیٹ ہو گیا تھا کہ پھر مجھے کبھی نیگیٹیوٹی نہیں آئی میں آپ کو بتاؤں اس کے دوران بیچ میں بہت سارے ایسی چیزیں رہی ہیں کہ آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہو گیا کہ جس وقتی نے مجھے جوئن کرایا تھا اس بزنس میں وہ بندہ ہی بزنس چھوڑ کے بھاگیا تھا ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو لے کے آئے وہ ہی چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے لیکن چنتہ نہ کرنا ہے اس کے باوزود بھی آپ بیس کروڑ کے کلم میں آ سکتے ہیں اس کے بھاگنے سے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آ گیا سمجھ مارا ہے وہ ایک اکیلہ نہیں بھاگا اس کا اپلائن تھا وہ بھی چلے گے پھر ان کے اپلائن تھے وہ بھی چلے گے تین تین اپلائن بھاگ گئے تھے میرے پھر بھی میں بھاگا نہیں میری ٹیم بنی شروع میں سیکڑ لوگوں کی ٹیم بنی وہ ٹیم میں بھی در ادھر ہو گئے لوگ لیکن میں نہیں رکا میں نہیں تھکا میں کبھی نیگٹیو نہیں ہوا کارن جاننا چاہ رہے ہیں گروہ جی نے ایک سٹوری سنائی تھی پیبلو اور برونو کی یہ ایک بک ہے اس کے لیکھا کے ہیں امریکن رائٹر مسٹر ورک ایجس ورک ایجس صاحب نے یہ اور اس کتاب میں انہوں نے بتایا ایک کہانی کے بارے میں دو مطروں کی کہانی ہے اس میں بتایا انہوں نے برونو اور پیبلو کے بارے میں برونو جو یہ پہلوان سا دکھ رہا ہے یہ برونو ہے اور پیبلو یہ دبلہ پتلا میری طرح یہ پیبلو ہے سمجھے تو یہ گاؤں میں رہتے تھے اور یہ گاؤں میں دونوں بیروزگار تھے اور ایک دن یہ مکھیا جی کے پاس جاتے اور بولتے ہیں ہمیں کوئی کام دے دو تو گاؤں میں مکھیا جی نے ان کو ایک گاؤں کے بغل میں دوسری پاڑی پر جھرنا تھا اُس پرنے سے پانی لانے کا کام دیا اور ابھی کام پہنچنا بھی ہے بتاؤ ایک باڑی ایک روپیہ ملے گا ایسا ان کا ریٹ سیٹ کر دیا کس پہ بولوں اچھا تو ایک باڑی کا ایک روپیہ ملے گا کر کے ان کا ریٹ فکس ہو گیا تو اب ان کا ڈیلی کا کام تھا دو دو باڑی لٹکانی ہو بیس سکر کم سے کم لگانے تو چالیس پچاس روپیہ ان کا روز کا دندہ ہو جاتا تھا سمجھ مانا ہے نا آپ کو تو ایسے کر کے ان کا جواڑ بڑھیا چلا تھا اس پہ آواز آرہی ہے ٹھیک آرہی ہے چلو اسی سے بات کرتے ہیں جس پہ آئے گی اسی پہ بولیں گے میں نے بولا تھا نا آج آپ لوگوں کے حوالے ہیں آجی تو انہوں نے بولا کہ بڑی آپ کا یہ کام ہے آپ ایک بالٹی پہ ایک روپیہ لیتے رہو اور آپ کو یہ بڑی روزگار ہے اور پرمننٹ آپ کی ڈوٹی ہے تو دونوں کا اچھا سمیں پاس ہو رہا تھا دونوں دمداری کے ساتھ اس کام کو کر رہے تھے ایک دن کیا ہوا یہ جو پتلا والا ہے پیولو دیکھ رہا نہیں یہ بیمار پڑ گیا تو بیمار پڑ گیا تو اس دن یہ بالٹی لینے کے لیے نہ جا سکا اور جس دن بالٹی لینے نہیں گیا اس دن کی انکم بھی نہیں ہوئی تو پیولو نے سوچا کہ جیسے آج میرے ساتھ ہوا ہے ہاں جی ایسا بھوشے میں پرمننٹ اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا کوئی انجری ہو گئی میرا پیٹ گیا کچھ بھی ایسا میرے ساتھ ہو گیا تو میں تو پھر روڑ بے آ جاؤں گا کیوں نہ مجھے کچھ ایسا کرنا چاہئے ابزود بھی پانی آتا رہے اور پیسہ ملتا رہے ہیلو تو اس کے دماغ میں پائپ لائن کا وچار آیا اور اس نے اس کا ایک پلان تیار کیا کہ جرنے سے لے کر کے گاؤں تک ایک پائپ لائن ڈال دی جائے تو پھر چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پانی گاؤں میں آتا رہے گا اور پیسے بھی ملتے رہیں گے اور اس نے اس وچار کو اپنے دوست برونو کے ساتھ میں ڈسکسن کیا جو پیلوان جی ہیں اس کو یہ آئیڈیا ایک دم بکواس لگا بولا اگر یہ پائپ لائن بن سکتی ہوتی تو ہم سے پہلے گاؤں میں پہلے ہی لوگ بنا چکے ہوتے اور یہ تو بیکار کی بات ہے اور میں اس میں انٹیسٹرڈ نہیں ہوں ہیلو لیکن پیولو کو اپنے بروسہ اپنے پلان پر بروسہ تھا اور اس نے اکیلے ہی وہ کام شروع کر دیا جہاں وہ بیس چکر لگاتا تھا اس کی زگے پر اس نے کمیٹمنٹ لیا میں اٹھارے چکر لگاؤں گا اور دو چکر کا جو سمیں رہے گا میں اس میں پائپ لائن کا کام کروں گا سمجھ با رہا ہے نا اس پرکار سے اس نے اپنے کام کو جاری رکھا اور اس کو پائپ لائن کے کام میں سفلتہ ملنے لگی تو اس نے سولہ چکر لگانا شروع کیا دیرے دیرے چودہ چکر کر دیئے زیادہ سمیں پائپ لائن کو دینے لگا پھر دس چکر لگانے لگا پھر پانچ ہی چکر لگاتا تھا دیرے دیرے کر کے اس کو لگا میرے پائپ لائن کا کام بہت تیجی سے چل رہا ہے تو اس نے فلٹائم اسی کو کرنا شروع کر دیا اور پانی کی بالٹی اٹھانا بند کر دیا اور کچھ ہی سمیں میں وہ پائپ لائن بن کے تیار ہو گئی اور اس کے گھر میں پانی آنے لگا اور اب اس کو چکر لگانے کی جورت نہیں پڑتی تھی وہ کرشی ڈال کے بیٹھا رہتا تھا اور پانی بیٹھا رہتا تھا اور دام آتی رہتی تھی یہ کہانی جس پرکار سے پیبلو اور برونو کی ہے اس کہانی کو ہم سب کو دھیان سے سمجھنا چاہیے ہم سب لوگ بھی آج کے ٹائم میں پیسہ کمانے کے لیے دو طرح کی انکم ہوتی ہے ایک ایکٹیو انکم ہوتی ہے اور ایک پیسیو انکم ہوتی ہے ایکٹیو انکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک کر رہے ہیں تب تک مل رہا ہے جس دن کرنا بند اس دن ملنا بند سمجھ مارا آپ کو ایکزامپل کے لیے کوئی ویکتی اگر دکان چلاتا ہے تو وہ ایک طریقے کی ایکٹیو انکم ہے جس دن دکان کھولے گی اس دن پیسہ ملے گا اگر دکان نہیں کھولی تو پیسہ ایسا نہیں ہے کہ پندرہ دن دکان نہیں کھولی اور گرہ کتنے ایماندار ہیں کہ پروفٹ والے پیسہ سیٹھانی کو دے کر کے آگے سیٹ جی کا بہت بہت دنیواز پروفٹ آپ کے گھر دینے ہیں ایسا ہوگا کیا اگر پروفٹ چاہیے گھر میں چاہیے اسٹتی کیسی بھی ہو میاں بی بی میں جگڑا چلا ہو بچے کوندہ کاندی کر رہے ہو پھر بھی پیسہ چاہیے تو دکان آپ کو کھولی ہی پڑے گی بولو ہاں کی نا اس کو ایکٹیو انکم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو کوئی بھی اس طریقے کا کام نوکری جیسے ہم جب تک کر رہے ہیں تب تک مل رہا ہے جس دن کرنا بند اس دن ملنا بند یس یا نو کوئی بھی ایسا کام جب تک کر رہے ہیں تب تک آ رہا ہے اس کا مطلب وہ بالٹی اٹھانے کا کام ہے اور مجھے بھی سمجھ میں آ گیا یہی والا کام میرے دادا جی کر رہے تھے کھیتی میں جب تک کرتے ہیں تب تک مل رہا ہے جس دن کرنا بند اس دن ملنا بند اور وہی بالٹی اٹھانے والا کام میرے پتا جی نے کیا کر رہے ہیں تب تک مل رہا ہے جس دن کرنا بند اس دن ملنا بند سو سال کھیتی کی ہے اس کے عیوز میں آپ کو ایک لاکھ روپے مہینے کی پینسن ملے گی یا ایک لاکھ روپے مہینے کا آپ کو انکم آئی گیا ایسا کوئی سکیم نہیں تھی بات سچا ہے کی نہیں سارے لوگ اگری کر رہے ہیں آج کے ٹائم میں ہو سکتا ہے ڈال روٹی کے لیے آپ کے لیے جروری ہو کہ آپ بالٹی اٹھا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس اب تک کوئی اپورچنٹی نہ ہو جہاں سے آپ پائپ لائن کا کام کر سکیں لیکن آج آپ کے پاس موقع ہے مجھے گروہ جی نے بتایا کہ آج آپ کے پاس اپورچنٹی ہے سیپ سوپ کمپنی میں کام کرو اور اس کمپنی میں ڈائمنڈ بڑو جس دن آپ اس کمپنی میں ڈائمنڈ بن جاؤ گے اس دن آپ کے گھر میں سیپ سوپ کے دوارہ پائپ لائن بچ چکی ہوگی اور آٹھ لاکھ روپے مہینے لگاتار آپ کے پاس میں آ رہے ہوں گے اور اس دن میں نے کمیٹمنٹ لیا دوستو اس چیز کا ہو نہ ہو مجھے اس پیسیو انکم کی طرف جانا ہے جہاں میرے کرنے نہ کرنے سے زیادہ فرق نہ پڑے پیسہ اس کے باوجود بھی آتا رہے اور یہ پائپ لائن میرے گھر میں دوزار گیارہ میں ہی کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس کا فائنل ٹیسٹ میں نے اس لوکڈاؤن میں بھی کر کے دیکھ لیا اس میں کوئی کچڑا بچڑا نہیں آیا ہے کہ میں لوکڈاؤن میں اپنے گھر میں رہا پورے لوکڈاؤن کے ٹائم میں اس کے باوجود بھی پائپ لائن میں سے پندر سے بیس لاکھ روپے مہینے کی ان tio% آ رہی تھی اور آج بھی لگاتار آ رہی ہے چاہے میں دیس میں رہوں چاہے میں ویدیس میں رہوں چاہے میں گھر میں رہوں چاہے گھر سے باہر رہوں لیکن میری پائپ لائن میں سے پانی آنا بند نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی ایسا چاہتے ہیں چاہتے ہو ہم نے اب تک کی زندگی میں بالٹی وٹھائی ہے اور جب تک باجوہوں میں دم ہے تب تک اٹھاتے ہیں اور جب یکتی اٹھا رہا ہوتا ہے بالٹی تب تک اس کو ایسا لگتا ہے میرے ہمیشہ طاقت ایسے ہی رہنے والی ہے لیکن نہ جمعیداریاں ایسے رہیں گی نہ طاقت ایسے رہے گی ایک سمیں ایسا آتا جیسے سر بتا رہے تھے کہ جب ہمارے سیونگ بھی کم پڑ جاتی ہیں اور اس سمیں پر جا کر کے تب سوچنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس کی پلاننگ آج سے کرنی چاہیے آپ سب کو جتنے ہمارے بدائیوں کی ٹیم کے لوگ یہاں پہ بیٹے میں سب کو آوان کرتا ہوں آج آپ کے پاس موقع ہے آپ آؤ جو آج بلٹی اٹھانے کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیپ سو میں دمداری کے ساتھ کام کرو اور آنے والے سمیں میں آپ بھی اپنے پریوار کے لئے پائپ لائن بچھانے کا کام کر سکتے